یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں ٹھیک ٹاپ اور کیسی چل رہی ہے آپ کی رمضان کی تیاری ہیں ایم شور کہ آپ ہماری جو رمضان سیریز ہے وہ بکل دیکھ رہے ہوں گے اور سے بہت ساری چیزیں پہلے سے پرپیائر کر کے رکھ رہے ہوں گے چارٹ مسالہ ہو سکتے آپ نے تیار کر لیا لیکن آج ہم آپ کے لئے کیا تیار کریں یا آپ دیکھیں کہ بہت ہی زبادہ سے ہم دو چٹنیاں بنائیں گے ایک تو املی اور خجر کی چٹنی بنائیں گے جو کھٹی میٹھی سی ہوتی ہے ہر چیز میں کام آتی ہے جن لوگوں کو میٹھی چٹنی اچھی لگتی ہے میری طرح سے مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو اس سے کہہ کہ وہ پکوڑوں کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے دہی بڑوں کے ساتھ آپ کھائیں ہر طرح سے آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت اچھا سا اس کا کالر آئے گا اس میں ہم کالر ایٹ کریں گے دوسری ہم بنائیں گے پکوڑوں والی چٹنی ہری چٹنی بنائیں گی اور اس میں ہم لیں گے یہ دیکھیں چھے سے ساتھ آپ نے کھجورے لینی ہے اور اس کے اپنے بیچ نکال دینا ہے سارے میں نے نکال دیا اور تھوڑا سا اس کو بھگو لیجئے گا تو ریزلٹ اس کا بہت اچھلین آئے گا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں 3 فورت کپ ہم اس میں شامل کریں گے املی کا بہت مزی کی چٹنی بنتی ہے املی کا پل باب بنا کے اس کو تھوڑا سا بوائل کر کے رکھ لیں گے تو اس کا ریزلٹ اور بھی بہت دین آئے گا یہ گئے اس میں 3 فورت کپ اس میں ہم نے شامل کر دیا املی کا اس میں گھر ڈالیں گے ہم اچھا آپ چاہے تو اس میں شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں گھر ڈالنی ہوں یہ گیا اس کے اندر 3 فورت کپ اس کے اندر گھر اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے اجوائن اچھا اجوائن کا میں نے پاوڈر بنا کے رکھا ہوا ہے بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ڈالیں گے ہم اس میں 1 فورت ٹی سپون اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کام ہے تھوڑا سا ڈالیں گے بڑھنا کیا ہوگا کہ یہ بہت سٹرانگ فلیور ہوتا ہے پسیوی لال مرچ یہ جائے گی اس میں 1 ٹی سپون اچھا زیرہ جائے گا اس میں سوفائی زیرہ 1 ٹی سپون یہ میرے پاس پاوڈر فارم میں ہی ہے تھوڑا سا یہ ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس کے اندر ہم سونٹ کا پاوڈر سونٹ یعنی ڈرائی جنجر گئے جائے گا اس میں 1 ٹی سپون یہ چلی گے اس کے اندر 1 ٹی سپون یہ ساری چیزیں گئیں اب میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی کتنا ڈالیں گے ہم پانی ڈالیں گے اس میں ہم آدھا کپ اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے چلے جی اچھا اب آپ چاہیں تو اس کو چھان بھی سکتے ہیں بنا چھانے کی ایسا ضرورت نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا سا اس کا ٹیکچر ہو گیا لیکن اس کی شل فلائب بڑھانے کیلئے ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے کوک کرنے کیلئے ہمیں کام کرتے ہیں کہ پان جو ہے وہ ہم یہاں رکھ لیتے ہیں اور یہاں ڈال دیتے ہیں یہ پورا املی کا اور کھجور کا جو پلب اور اس کے ساتھ جو مسالے تھے وہ ڈال دیئے اور آنچ کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا تیز پانی ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا مزید اور صرف اس لیے کہ اس میں مجھے ریڈ فوٹ کلر ایٹ کرنا ہے ریڈ فوٹ کلر ایٹ کریں گے تھوڑا سا دو سے تین ڈراؤپ اب پہلے اس کو پانی میں ڈیزولف کر لے گئے یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا اس کو میں نے ڈال دیا اس میں اس کو ہم اس طرح سے نیکس کر دیتے ہیں تارا کلر چھانس آیا جاتا ہے اور یہ چلا گیا اس میں اب اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ اس میں ایک تھکنس آ جائے اور ایک شائن بھی آ جائے گھڑ کے جو چھوٹے موٹے پیسز ہیں وہ بھی اس میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائیں گے اور ہماری زبدس سی املی اور خجور کی چٹنی تیار جائے گی جس کو آپ دہی بڑے کے ساتھ کھائیں یا جیسے آپ کا دل چاہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکری ہے اس کو صرف پانچ منٹ اور کوک کروں گی ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا پتلا ہی رکھیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور تھک ہوگی صرف اس کو پانچ سے چھے منٹ میں اور کوک کروں گے اور اس کو فلیم آف کروں گی اور مصر سے اس کو چلاتے ہیں یہ جلدی سے لگ جاتی ہے نیچے یہ دیکھیں جی تیز آنچ پر رکھ کر مسلسل چامچ چلاتے ہوئے آپ چٹنی کا ٹیکچر چک کیجئے کتنا کو بہترین ہے اچھا اس میں اگر آپ گھڑ کی مقدار کو زیادہ کرنا چاہیں تو بلکل زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے جیسے کہ ایک کپ ڈالا تھا اور میں نے بہت اچھا پیک تھا اگر میں اس کو لوس رکھوں گی تو تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب ہو جاتا ہے وہ تو اپ ڈیڑھ کپ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کھجوریں کتنی میٹھیں ہیں اسے تپین اور یہ دیکھیں جی بہترین تیار ہوگے اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کیلئے رکھتے ہیں اور جب ٹھنڈا ہو جگہ اس کو باٹل میں ڈالیں گے اور یہ تقریباً تین سے چار مہینے آپ آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں اس کو میں ہٹا کر رکھتی ہوں اور آجاتے ہیں جلدی سے اپنی زبدیسی جو پکوڑوں والی ہری چٹنی نا اس کے اوپر چلیں جی آجاتے ہیں پکوڑوں والی جو ایک ہری چٹنی بنتی ہے گرین چٹنی جیسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر اس کے لئے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھنیا بھی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ اس میں پودینہ بھی ہے دونوں ہیں پودینہ کم ہرہ دھنیا زیادہ ہرہ دھنیا اگر ایک گھڑی ہے تو آپ سے دو سے تین ٹیبل سپون آپ میں پودینہ نڑھیں پودینہ کیا ہوتا ہے آپ کی چٹنی کو کالا بھی کر دیتا ہے تو یہ گئے اس کے اندر ٹھیک ہے آچھا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے صرف ایک جوا ایک جوا ہم لہسن کا یہ اس کے اندر گیا اور ایک ہری مرش یہ گئی تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے براؤن شگر وان ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دہی اب دہی کیوں شامل کریں دہی سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا چٹنی کا کلر جو ہے وہ بہتین ہوتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ دہی جو ہے وہ اکسوڈائز ہونے سے بچاتی ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ چٹنی کا کالا نہیں ہوتا ڈالیں گے اس میں نمک زائکے کے مطابق تقریباً 1 ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ جائے گا اس میں 1 ٹی سپون ٹھیک ہے کٹیوی لال مش اس کے اندر شامل کریں گے ہم یہ تقریباً 1 ٹی سپون اور اب جائے گا اس میں املی کا پل جو کی ہوگا یہ تقریباً آدھا کا یہ ڈالتے ہیں اس کو اگر آپ سل پہ پیسیں گے تو بھائی کوئی بہترین رہے گیا ایک چٹکی ہم اس میں کالے نمک کی ڈالیں گے دیکھنے نا ڈپینڈ کرتا ہے چٹکی کا کلر ڈپینڈ کرتا ہے کہ چٹکی کا سائنس کتنا بڑا ہے بہت بہت زیادہ نہیں ڈالی گا اس کو ہم کور کرتے ہیں اور اس کو دیکھیں گے کہ پانی کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے لیکن پہلے ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں کیا زبدست سی یہ چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اچھا اب آپ دیکھئے گا یہ چٹنی انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے تک آپ کی بلکل بہترین رہ گی اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ بلکل گرین رہ گی اس لیے کہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھے دیئے چٹنی کا قرار آپ چیک کیجئے ٹیکسچر چیک کر لیجئے کہ کس طرح سے بلکل بہترین ہے جیسے کہ ہمیں سموسوں کے لیے یا پھر ہمیں سب سے زیادہ پکوڑوں میں ضرورت ہوتی ہے تو پکوڑوں کے ساتھ تو یہ بہترین ہے کہ اس کو بلکل بنائی گا انجوائی کیجئے گا اور بلکل اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور املی اور کھجور کی چٹنی بھی میں اس کو نکالتی ہوں اس کو بھی نکالتی ہوں آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا جائے محروم رہنا جائے کل یہ غلام تیرا اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹاک خریدے سے میں ہوں شیف سبینہ جلیل اور آپ تمام لوگوں سے میں ملاقات کریں گے آج کس لی بہت ہی ضرور سے ایک نیوز ہے آپ تمام لوگوں کی بیٹی ہمارے چینل کو ماشاللہ سے ایک سال ہو گئے آپ کی محبتوں اور پیار کے ساتھ اچھا ماشاللہ پروان چڑھا ہے تو میں نے سوچا کہ میری جو جتنے دیکھنے والے ہیں اور جتنے میرے سبسکرائبر ہیں سب لوگوں نے اسے ایک بات یہ بھی کہی کہ بھئی اتنا ہم سب کچھ دیکھتے کرتے آپ ریسیپی دیتے ہیں لیکن بھئی کوئی انامات وغیرہ بھی ہونے چاہیے تندر سوچا کوئی انام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں یہ تمام چیزیں سب آپ لوگوں کیلئے ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم شفاق کوپنگوائلوالوں کا شکریہ ادا کریں گے جن کی طرف سے آپ کو ملے گا ایک گفت ٹیمپر جنہا آپ کیسے ملے گا یہ تو سن لیجے پہلے ملے گا اس طرح سے کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ جانا ہے وہاں سے کوئی اچھی سی ریسیپی جو آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو اب وہ بنایئے گا ٹھیک ہے بنانے کے باز کی پکچر اچھی سی آپ نے کھیش دیئے اس کے بعد شفاق کوپنگوائل کا کوئی آپ نے پاوس لینا ہے باٹل لینا ہے ٹل لینا ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ لیجے گا اور اس کے ساتھ رکھئے گا ٹھیک ہے پھر پکچر جو ہے وہ مجھے ان باکس کیجے گا میری پیش کے اوپر آپ ان باکس مجھے کیجے گا تو کیا ہوگا کہ ہم ایک لکی درو کریں گے لکی درو میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم دیں گے یہ ایک شاندار سا گفٹ جو شفاق کوپنگوائل کی طرف سے ہوگا اور ہم آپ کو بھیجیں گے اس کو لیکن یہ ہے تو خاصا بھاری سا مجھے لگ رہا ہے اس میں کیا ہے اچھی اچھی چیز ہے پتا ہے اس میں تو بلکل جلدی سے جائیے اور پھر اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ریسیپی اچھی سی اتنی پسند کی بنائیے اور اس کے بعد اس کو پکچر لانس پر کھیچی گا اچھی سی تصویر کھیچی گا اور پھر ہمیں ان باکس کیجئے گا اور یہ ان باکس آپ نے کہا کرنا ہے میرے یوٹیوب چینل پر نہیں کرنا میرا جو ایک پیج ہے پکاؤ دل سے کا اس کے اوفیشل پیج پر آتنا جا کے ان باکس کرنا ہے اور اس کی ہم ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس دیں گے اور ابھی نہیں یہاں پر تو اس کو آپ فالو کیجئے جلدی سے تیار ہو جائیے ایک شاندار سا گفت ٹھمپٹ کیوں کہ رمضان آنے والے ایک لکی ڈرو بھی ہوگا اور لکی ڈرو میں کس کا نام آتا ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کو یہ نام آجائے تو جلدی سے تیار ہو جائیے اور جلدی جلدی ہمیں ایٹریز جو ہے وہ بھیجیے Thank you so much یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا